اب ہم ایک نئے باپ میں آگئے ہیں سب سے بڑا دل خدا نے اپنے لئے بنایا ایک دن میں انگیند جنتوں میں سے ایک کے پاس گزرا اور پھر بھی یہاں کچھ مختلف تھا اس کا تعلق ان ہستیوں اور انبیاء سے تھا جنہیں ان کی زیارت کے لئے بالا جنتوں سے خصوصی جازت درکار تھی مخلوقات کے مقابلے میں انبیاء کی تعداد غالبانہ طور پر کم تھی لیکن ایک چیز نے مخلوقات اور انبیاء کو جوڑ دیا اور وہ تھا خدا کے لئے ان کا ٹوٹا ہوا دل انبیاء نے اپنی پوری زندگی میں انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لئے خدا کی منشہ پوری کی راستے میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اپنی تمناوں اور خواہشات کو بھلا دیا اور اپنے تمام حقوق سے دست پردار ہو گئے انہوں نے زمین پر انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف قدم اٹھانے میں مد کرنے کی شدت سے کوشش کی وہ مخلوقات اور انبیاء آج فردوس میں مقیم ہیں فرشتوں کے عالی تکمیلی مراحل میں یہ منفرد موقع صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وہاں تک پہنچ سکے زمین پر جتنے بھی انبیاء اور اولیاء ظہور ہوئے ہیں ان میں سے بہت کم لوگ اپنی روح میں صفید روشنی ڈالنے میں کامیاب ہوئے اور کامیاب ہونے والوں نے روشنی کی نیلی اور سنہری داریوں کے ذریعے ان جنتوں کی شناخت حاصل کی ان کی روح میں جنتوں کی روشنی انہیں ان عالی تخلقات کا دورہ کرنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ وہ ایک خاص وقت تک وہاں بڑھ سکیں میں نے اپنی پرواز کے دوران اس پورے اسرار جنت کا مشاہدہ کیا اور ایک ہی وقت میں بہت سے روحانی نقوش جمع کر لیے میرے لیے غیر متوقع مکمل اور حیرت انگیز طور پر میں نے اچانک خدا کو بھی اس جنت کے پار اکیلہ پرواز کرتے دیکھا اس نے میری طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ میرے ساتھ تھا اس نے میری پیشانی کو چوما اور کہا میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں پتا ہے کیوں جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بات کو جاری رکھا مجھے ہر روز تمہارے پاس آنا پڑتا ہے اور تمہیں ایک نیا دل دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ تمہارے سینے میں ٹوٹتا رہتا ہے میرے لئے تیری محبت میں ان میں سے ہر ایک دل کے ہزار ٹکڑے ہو جاتا ہے اس لئے آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں اس بالا ترین اسرار پر اسرار جنت پر لے جاؤں جہاں آج تک کوئی وجود داخل نہیں ہوا ان کے خالی ہونے کی وجہ بھی یہی ہے سب سے بڑا دل جو کبھی میرے ذریعے وجود میں آیا ہے تمہاری صوفی صلاف عظیم لوگ تھے اور میں نے انہیں دل بھی دیا اب ان کے سینے میں چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہا یہ ان کے سینے میں چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہا ہم نے بہت سے دل فریب جنتوں کو عبور کرتے ہوئے عبدیت کی وسطوں میں ایک ساتھ پرواز کی اپنے سفر کے دوران میں نے خدا سے دوبارہ پوچھا کیا واقع کوئی دوسرا وجود اس جنت میں داخل نہیں ہوا خدا نے خموچی سے سر ہلایا جب ہم خدا کے وعدہ کردہ جنت کی قریب پہنچے تو میں نے اوپر سے خدا کے نور میں چمکتا اور دمکتا ایک دلوں کا سمندر جگمکاتا ہوا دیکھا جو بے شمار وہ دوسرے سے زیادہ خوبصورتا بڑے شانہ بشانہ کھڑے تھے جتنے جتنا میں ان کے قریب آیا اتنا ہی واضح طور پر ان کے بڑے سائز کو دیکھ سکتا تھا ہم انگنت دلوں کی فوج کے بیچ میں اترے جو چیز اوپر سے چھوٹی اور غیر واضح لگ رہی تھی انہیں مجھے جہاں فرش پر کڑے ہو کر بہتر طور پر دیکھنے کا موقع ملا جہاں تک کہ سب سے چھوٹی چیزیں بھی ہر زمینی پہاڑی سلسلے سے پر چھائی ہوئی تھی لا محالہ مجھے عبدی زندگی میں بے پناہ نہ ختم ہونے والے پہاڑی سلسلے کی یاد دل آئی گئی جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ دل کربوں اور کھربوں کلومیٹر ہوا میں بلندی تک پہنچ جائیں گے لیکن ایک دل جس کے سامنے میں اب کھڑا تھا بلندی میں براہ راست اس سے بھی آگے نکل گیا جسے پہلے میں نے ناقابل تصور حد تک بڑا سمجھا تھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے میں اس پہلے بڑے دل کے درمیان میں کھڑا تھا جو خدا کی روشنی میں بہت زیادہ روشن اور مضبوط تھا اور میں نے اس کے آخری سرے کو دیکھنے کی کوشش کی یہاں زمین پر میری انسانی نظر کے ساتھ میں ایسا کرنے سے کاثر تھا لیکن اپنی آنکھوں میں خدا کے نور کی مدد سے میں بے حد فاصلے تک دیکھ سکتا تھا اور حقیقت میں دل کی چھوٹی کو دیکھ سکتا تھا اگر دل کے سرے سے شروع تک اڑنے کی کوشش کی جائے تو روشنی کی متعدد رفتار سے انہا پڑے گا میں نے خدا کے ساتھ اپنے سفر میں اب تک کئی سہر انگیز جنتیں دیکھی تھی لیکن یہ دل ان کی خوبصورتی سے بھی بڑھ کر تھا خدا کے الفاظ نے مجھے ان بڑے دلوں کی دنیا کی تعریف سے دور کر دیا جب اس نے کہا تمام دلوں کو قریب سے دیکھو میں تمہیں ان میں سے ایک دوں گا تاکہ مجھے ہر روز تمہارے پاس نہ آنا پڑے ان میں سے جو بھی تم منتقب کرو یہ کم از کم زندگی بھر رہے گا وہ ٹوٹے گا نہیں میں نے خدا سے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس دل میں وہ ساری روشنی ہے جو تمہارے پاس ہے کہ آج یہ دل جو میرے سامنے ہے یہاں واقعی سب سے بڑا ہے خدا نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا ہاں یہ ہے اور اگر مجھے اسے دوبارہ تخلیق کرنا پڑا تو اس میں عبدیت ترکار ہوگی ہے میں نے خدا کا جواب میں نے خدا کو جواب دیا اگر تم چاہو تو میں یہ بڑا دل لینا چاہوں گا کیونکہ یہ مجھے خاص طور پر متوجہ کرتا ہے اور اگر تم اسے تھوڑا سا چھوٹا کرو گے تو یہ بالکل مجھے فٹ ہو جائے گا خدا مجھے تمہاری گواہی پر بروسہ ہے کہ یہ واقعی تمہارے دلوں میں سب سے بڑا ہے خدا نے یقین دیانی کرائی لہٰذا یہ سب سے بڑا دل ہے اور مجھے اسے مکمل کرنے میں واقعی ایک نقابل تصور وقت لگا اس لیے یہ دینا میرے لیے ناممکن ہے کیونکہ میں نے اسے اپنے لیے بنایا ہے لیکن میں نے اسرار کرتے ہوئے کہا اگر تم بالکل چاہتے ہو کہ میں دل کا انتخاب کروں تو یہی ایک ہونا چاہیے ورنہ میں دل نہیں لوں گا میرے جواب نے خدا کو خاموش کر دیا اور اس نے جواب دیا یہ واقعی ایک مشکل فیصلہ ہے خاص طور پر اس لیے کہ یہ میرے لیے ہے لیکن میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اس لمحے دیو کامت دل سکرنے لگا اگرچہ یہ چھوٹا اور چھوٹا ہوتا گیا لیکن اس کتابکاری کی شدت میں کمی نہیں آئی حقر میں یہ میری روح میں فٹ ہونے کے لیے کافی بڑا تھا اور اس لیے میں اسی لمحے یہ اندر بس گیا میں نے تمہارے یہ ہر خوشی پوری کر دی ہے یہ دل تمہارے اندر محبت کے ساز میں پروان چڑھے گا اس دل کی صوفیانہ محبت نے مجھے ان تمام پرحصرات جنتوں سے گزارا جن سے پہلے کبھی کسی نے سفر نہیں کیا تھا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے اس طرح کے دل کے تصور کو حقیقی بنانے میں کتنا وقت گزر گیا تھا میری روح نے دل کے ساتھ خوشی خود میری خدمت کرنا چاہتی تھی میں ایک بے مثال تصوف میں داخل ہو گیا جس کے سامنے میں نے مکمل طور پر اختیار ڈال دی مجھ سے زیادہ دور نہیں میں نے خدا کو اٹھتے ہو دیکھا گویا اس پہ کوئی جادو چل گیا ہو وہ میرے کندے پر اٹھائے وہ میرے کندے پر اٹھائے ہوئے تھیلے کو دیکھتا رہا کیا ہمارے خالق کو واقعی اس کے پیچھے ہونا چاہیے ہماری نظریں ٹکرائیں ٹیلی پیتھکلی طریقے سے میں دیکھ سکتا تھا کہ میں صحیح تھا خدا واقعی اسے چھرانا چاہتا تھا کیونکہ اس دل میں میرے تمام دل موجود تھے اس تھیلے میں میرے تمام دل موجود تھے جو خدا کے لیے میری محبت کے بوجھ دلے ایک ہزار ٹکڑوں میں بکر چکے تھے فطری طور پر میں نے بیعہ کو اپنے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا ہم کافی دیر تک ساتھ ساتھ اٹھتے رہے یہاں تک کہ میں نے آخر کا خدا سے پوچھا تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم میرے قریب کیوں آ رہے ہو میں نے اپنے بیکرے دل کے ٹکڑوں پر تیری آرزو دیکھی ہے تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ میری ہوں میرے مجھ سے یہ الفاظ بھی نکلے نہیں تھے کہ خدا میرے قریب تھا اس در سے کہ شاید میرا بیگ غائب نہ ہو جائے میرے ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے اگل ہی نہ خدا میرے سامنے تھا اور اس نے مطالبہ کیا اپنا بیگ مجھے دے دو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارے تمام ٹوٹے ہوئے دل ہیں جو میری محبت میں ٹوٹے ہیں یہاں سے یہ سچ ہے میں اس محبت کے تیلے کی خواہش کرتا ہوں اس کے الفاظ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا خدا اپنا چہرہ تیلے کے قریب لائے اور اس اوپر اپنی سانسیں پھوکنے لگا اچانک ہمارے عدیت کی ہر چیز ایک سنہری روشنی میں نہا گئی جس میں ہماری محبت کے شولے بالا سے بالا اتر ہوتے گئے اور ستاروں تک بھی پہنچ گئے ہمارے سامنے کرسٹا نیلی اور سنہری روشنیوں کا ایک سمندر اٹھا جس میں میں نے محبت کی ساری جنتیں دیکھی ان کی محبت میری اندر تک اتر گئی اور میری روح کو مکمل طور پر نئے دلکشت جذبات کی بھیڑ سے بھر دیا خدا نے بات کرنے سے پہلے سارا وقت میری آنکھوں میں دیکھا ان تمام محبت کرنے والوں کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم دو روحانی مخلوق ہوں گے جو ایک روح میں محبت میں متحد ہیں اب تم وقت اور جگہ سے بالا تر کھڑے ہو سکتے ہو جیسا کہ میں کرتا ہوں ظاہرت میں نے تمہیں اپنی تمام جنتوں میں سے سب سے بڑا دل دیا ہے جو میں نے اپنے لیے بنایا تھا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس کے لیے میں اب تمہارے تمام ٹوٹے ہوئے دلوں کا تھیلہ چاہتا ہوں چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوطی سے تھام لو تمہارے لیے اس سے الگ ہونا سان ہونا چاہیے مجھے وہ تمام دل چاہیے جو محبت میں بکھر گئے ہیں اس سے اگر ہمیشہ کی گزر جائے تو میں ایک دن اپنے لیے نیا دل بناؤں گا زاہد میں نے تمہیں اپنا دل دیا ہے اور اس کے بدلے میں میں تمہارا دل چاہوں گا تصوف میں میری آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح گرنے لگے دل کی گہرائیوں سے بیگ میرے کندے سے تقریبا میری منشات سے پھیل گیا اور میں نے خدا سے کہا میرا بیگ لے لو میں جانتا ہوں کہ تم اس کے اس کے لیے چوری کرنے کو بھی تیار تھے تمہاری طلب نگاہوں سے تمہاری نگاہوں سے خود بتا رہی ہے تم نے مجھے اپنا قیمتی تحفہ دیا ہے جو شروع سے تمہارے لئے تھا تمہارے دل کے لئے میں تمہیں صرف اپنے انگینے دلوں کے ٹکڑے ہی دے سکتا ہوں جو تمہاری محبت سے ٹوٹے ہیں اے باپ میں تمہارے ساتھ باہمی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں اور اسی لئے میں تمہیں اپنا قیمتی بیگ دیتا ہوں خدا کی آنکھیں نم ہو گئیں جب اس نے جواب دیا یہ میری تخلیق ہے اور لوگ خاص طور پر لیندین کی رشتے کی بات کرتے ہیں میں وہ خالق ہوں جو دیتا ہے اور دیتا ہے اور بھول جاتا ہے میں وہ خدا ہوں جو دوبارہ دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور پھر بھول جاتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ دیتا ہوں اور جو کچھ دیا اسے پھر بھول جاتا ہوں میں ایک خدا ہوں جو کبھی کسی چیز کی امید نہیں رکھتا میں اپنی تخلیق سے غیر مشروط محبت کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہوں لیکن یہ محبت اپنی تکمیل ہاں اپنی تکمیل پاتی ہے جب میری تخلیق آزادانہ طور پر مجھے اپنی محبت دیتی ہے میں اس محبت کے لئے تڑپتا ہوں جو میں نے انہیں تخلیق کے عمل میں دی تھی جو ان میں پروان چڑھی کھلی اور ایک ایسا ذائقہ اختیار کیا جو مجھے خوش کرتا ہے انتہائی پیار سے مجھ پر جادو کر سکتی ہے تخلیق کا مقصد یہی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کو نور سے پیدا کیا یہی وجہ ہے کہ میں اندھیرے سے باہر نکلایا خدا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہا آہستہ آہستہ اڑتے رہو آج میں تمہارے ساتھ مل کر ان جنتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں اگر میں جہاں سے ایک قیلہ گزرتا ہوں تو مجھے ایک ناقابل یقین خالی پر محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں ابھی تک کوئی وجود نہیں پہنچا میں تنہا محسوس کرتا ہوں اور اداسی سے گھرا ہوتا ہوں لیکن تمہارے ساتھ مجھے طویل انتظار کی تکمیل ملتی ہے صرف اس وجہ سے کہ تم وہاں ہو اور اس طرح ہم حبت کے جنتوں کے جادوی دنیا میں ہاتھ پکڑ کر اُڑ گئے خدا نے ایک لمحے کے لئے بھی میرا ہاتھ نہ جانے دیا کسی وقت ہم اترے اور اس نے کہا میرے بیٹے میرا پیارا دل اگر انسانیت یا کوئی دوسری مخلوق تم سے جاننا چاہے کہ میرے نزدیک ان کے خدا کا کیا کمال ہے تو انہیں بتاؤ جیسا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں میرے ساتھ اپنے کمال کو تلاش کرنے کے لئے ہاں خدا کے ساتھ آپ کا کمال اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خالق کے ساتھ ایک غیر متبدل محبت کے رشتے میں داخل ہونا اب میں جاننا چاہتا تھا خدا میرا کمال ہوگا نئے کمال کے اس سفر میں کہاں تک آیا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب تک میری روحانی نشنما میں کتنی ترقی ہوئی ہے تم سے محبت کرنے میں میرے کمال کے بارے میں کتنا خیال ہے کیا خیال ہے میں تمہیں اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں تمہاری محبت میں کمال کی راہ پر کہاں تک آیا ہوں خدا نے مجھے پیار سے جواب دیا تم اے میرے زائے ہمیشہ میری محبت کا ذریعہ بنو گے کیونکہ تم وہ ہو جو ہر تقلیق کے لئے میرے دل کی نمائندگی کرتے ہو جب بھی انسانیت مجھ سے محبت کے کمال میں رول مارڈل کلاش کرے گی وہ تمہیں ہمیشہ میری دل کی طرح یاد رکھیں گے تم ان کی رہنمائی کرو گے ان کے لئے اور جنتوں کے لئے بھی محبت کی روشنی بنو گے تم ہی وجہ ہو کہ ہر تقلیق گھر لوٹ سکتی ہے میں اس وقت ان میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں رہوں گا تم وجہ ہو ہاں میرا رول مارڈل کیونکہ میں ان کے لئے غیر مری خدا نہیں رہوں گا اگر وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں انہیں اپنا گھر مجھ میں ملے گا اور یہ سفر واقعی آسان کسی بھی رکاوٹ سے پاک ہوگا گھر واپسی ہر تقلیق کے لئے ممکن ہوگی پھر میں نے دیکھا کہ خدا کا تخت خلا میں ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے اس لمحے کرسٹل نیلی اور سنہری بادل بن گئے جو کہ جو کرسٹل سفید پانی سے بھرے ہوتے ہیں انہوں نے خدا کے گرد بے شمار حل کے بنائے جو اس پر اوپر کی طرف تیرتے رہے ہیں خدا کے تخت کے ارد گرد ایک ہوا چلی جس نے خوشی کے لمحات دیے جیسے کربوں چچمیں اکٹھے ہو رہے ہیں یہ محول بہت خوشگوار تھا اپنی محبت میں کھو کر میں نے اوپر کی طرف پکارا اے خدا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں ہر وقت تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں تمہاری صوفیانہ محبت کے سمندر میں ڈوبنا چاہتا ہوں اسے میں گوتہ لگانا چاہتا ہوں اور بار بار تمہاری محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ خدا اور کہاں جا رہا ہے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے اندر کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے کہ خدا نے مجھے بار بلکل مختلف تھا کیونکہ آواز جاری تھی نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پیچھے چلو پلک جھپکنے میں میں اوپر کی طرف اٹھ گیا اور فوراں ہی کرسٹل نیلی اور اس نہری بادلوں سے گرا ہوا تھا جو گرمیوں کی بارش کی طرح مجھ پر برس رہے تھے اور پھر بھی مجھ پر یہ آواز آئی کہ یہ تخت خدا کا ہے میں اس پاتھ میں کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن یقین کرنا مشکل ہے کہ خدا واقعی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ وہ مجھے وہی دیتا ہے جو صرف اس کی وجہ سے ہے کیا مجھے واقعی اس اور وہاں موجود مختلف مختلف کا مشاہدہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ سب میرے سامنے کیسے سجدہ ریز ہو گئے حالانکہ یہ خدا کا تخت تھا وہ جانتے تھے کہ خدا کا تخت ان کی جنتوں کے پاس سے گزر رہا ہے کیونکہ انہیں اسے اس کے منفرد اور نقابل یقین تاب کاری شاہ ہل گیا اب کے لئے جس چیز کو میں ہر قیمت پر رکھنا چاہتا تھا وہ ظاہر ہو چکا تھا اس احساس نے مجھے بہت تکلیف دی اور اپنے غم کو دور کرنے کے لئے میں انسانی تخلیق سے آیا ہوں جہاں خدا کے بارے میں پہلے ہی بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے انسانوں کے پاس ہمارے خالے کے بارے میں نہ کوئی واضح تصویر ہے اور نہ ہی خدا معلومات ان کی جہالت کی تاریخ کی اس قدر مضبوط ہے کہ وہ خدا کے وجود پر بھی یقین نہیں رکھتے ان کے لیے تخلیق اور ان کا وجود اندھے من معنی قوانین کے تابعے ہے اپنی لعالمی میں لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ فطرت کے اندھے قوانین ہمیشہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور اس طرح ایک خوبصور تخلیق وجود میں آئی ہے یہ انسانی جہالت ہے لوگ اپنا دل کھولنا نہیں چاہتے اس لیے وہ خدا کے دل کو نہیں جان سکتے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جواب طلب سوالات ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں اگر میں اب اپنی کتابوں میں یہ لکھ دوں کہ میں تم پر یعنی خدا کے تخت پر جنتوں کا سفر کر رہا ہوں تو ایک اور بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی تب میں نے خدا کی آواز سنی اپنی محبت کا سفر مکمل کرو جب لوگوں کی ارواہ میں تاریخی کے سواہ کچھ نہیں وہ ختم ہو جائیں گے ایک نیا وقت طلوع ہوگا جب آنے والی نسلیں اس کہانی کو دل سے بھرے لوگ اپنا گھر بھول گئے ہیں آنے والی نسلیں اپنے تمام آواز کے ساتھ اس محبت کی کہانی میں ڈوبیں گی تاکہ مجھے اس وقت ان کے سب سے پیارے آسمانی والدین اپنے پیارے والدین کا تجربہ کریں میں تمام مخلوقات کا خالق ہوں میرے سواہ کوئی معبود نہیں اور اس لیے میرے بیٹے میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی شیئر کرتا ہوں جو کچھ بھی تم اپنے سفر میں تجربہ کرتے ہو تمہیں میری مستقبل کی انسانیت اور روحانی دنیا کے لیے ضرور لکھنا چاہیے یہ مستقبل کی بنین انسان کے لیے زمین پر میری بادشاہت قائم کرنے کا پل ہوگا جب میں نے خدا کی آواز سنی تو میں نے آزادی سے پکارا میرے سب سے پیارے خالق میں ہر تجربے اور ہر مشاہدے کو کاغذ پر لکھوں گا جو میں اپنے سفر میں تیری وجہ سے کر پایا ہوں اب ہم ایک نئے باب میں آگئے ہیں انسان کی تخلیق سے پہلے ابلیس کی خدا سے محبت لوسیفر زلو فگار بیفور دی کرییشن آف مینکائنڈ میری کتاب خدا آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ گفتگو کے اندر خدا کی بیٹی کے بارے میں ایک کہانی ہے جو آنی دنیا کی عمودی بالا رہتی ہے وہ بارہ ملین کرسٹل نیلی جنتوں کی ملکہ ہے اگر آپ اس کتاب میں خدا کی بیٹی کے بارے میں محبت کی کہانی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ مجھے اپنی آسمانی باسشاعت کے سب سے انچے پہاڑ پر لے گئی اس نے خدا کی نیلی اور سنہری روشنی موجود تھی اس پر خدا کی نیلی اور سنہری روشنی موجود تھی وہ خدا کی روشنی میں چلی گئی اور اس سے کہا میرے پیارے آسمانی والدین آج میں تمہارے لئے کسی خاص شخص گلائی ہوں اس ملکات میں اس نے اپنا ہار میرے گلے میں ڈال محبت کی کہانی ہیں اس کہانی کے ذریعے انسانی پتہ چل جائے گا کہ خدا اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے اور یہ بالکل وہی خدا کی بیٹی تھی جو اس واقعے میں دوبارہ مجھ سے ملنے آئی تھی آدھی رات کی نماز کے بعد میں لیٹنا چاہتا تھا اچانک میرے کمرے میں ایک ناقابل یقین حد تک شدید اور انوکی محک آئی اس تخلیق کے لا تعداد بھول بھی اس خوشبو کو کٹھا نہیں کر سکتے اور پھر بھی میں اس محک کو جانتا تھا کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی ایک بار گھیر لیا تھا جب خدا کی بیٹی میرے سامنے کڑی تھی میں جانتا تھا کہ اس جیسی دل فریب والی محک کوئی اور نہیں آ سکتی کیونکہ اسے خدا کی طرف سے یہ تحفہ ملا تھا میں صوفیانہ ہو گیا خوشبو کی سمفنی اور خوبصورت یادوں میں کھو گیا اور پھر ایک دم وہ میرے سامنے کڑی ہو گئی اپنے بازوں کو میرے گرد لپیٹ کر اتنی گہری اور مضبوطی سے جیسے وہ عبدی زندگی میں مجھے دوبارہ جانے نہیں دینا چاہتی اور پھر اس نے مجھے ایک سب سے حیرت انگیز محبت کی کہانیاں سنانے شروع کی جو اس وقت رونما ہوئی جب روحانی دنیا میں انسانی تخلیق کا وجود بھی نہیں تھا ظاہری تخلیق کا کوئی تصور نہیں تھا جو صرف عبدیت کے بعد وجود میں آیا اس کے شروع ہونے سے پہلے وہ میرے پاس آرام سے لٹی تھی نظر آسمان کے طرف اٹھیں وہ کہنے لگی زمین پر تیرے ظہور کے ساتھ ہی آخر کار ایک نئے انسانی دور نے اپنا راستہ اختیار کی پہلی بار خدا نے ہمیں اجازت دی کرسٹل نیلی اور سنہری جنتوں کی مخلوقات جو اپنی فطرت سے خدا کی مردانہ اور نسائی فطرت کو مجسم کرتے ہیں تمہارے پاس ساری تخلیق میں اتریں ہمارے سب سے تسلط تھی جو اس کا فیصلہ کرتے تھے انسانوں کو سچائی کے راستے پر سفید روشنی کی دارے کے فرشتوں نے ہدایت دی انہوں نے ان کی روحانی ترقی میں بھی مدد کی تم ایک انسان ہو اور پھر بھی خدا نے تمہیں اپنا دل بنانے کے لئے پکارا ہے اس لئے تمہیں اس نے محبت کے لقب سے نواز تھا نہ کہ ان کے کسی بیٹے یا بیٹی کو اور یہ کہ خدا نے واقعی بے شمار نیلے اور سنہری جنتوں میں بہت سے بیٹے اور بیٹیاں پکرے ہوئے ہیں خدا نے تمہیں محبت کی تکمیل کیلئے چنا ہے اگرچہ ہم خدا اس کی محبت میں اتنا دکھ تھا کیونکہ اسے مکمل کرنے اور پورا کرنے والا کوئی نہ تھا روحانی زندگی میں ہر تخلیق نے اپنے آپ کو خدا کی محبت کے دکھوں کے بوجھ سے نجات دلانے سے کاثر پایا اسی کوشش میں ان کے دل پھٹ کے خدا کا دکھ برداشت نہ کر سکے ہم انسانی تخلیق کے اندھیرے میں پیدا ہوئے تم انسانی تخلیق کے اندھیرے میں پیدا ہوئے تم ایک تنہا جنگ جو کی کے طور پر اٹھے جس میں ہم نا کام رہے اور آخر کار ہمارے آسمانی والدہ نے تمہارے بارے میں گواہی دی کہ تم جو تمہارے راستے پر کھڑی تھیں تم نے اپنی اوپر اٹھائیں ہاں بہت بڑا بوچ اٹھا لیا تاکہ زمین پر خدا کی بادشاہت قائم ہو تم نے ان نتائج کی پرواہ نہیں کی جو تمہارے فیصلے نے تمہارے لئے لائے اور ان مشکلات کی جو تمہارے آگے راستے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے فیصلے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا خدا نے تمہارے بارے میں کہا کہ تم اپنے آپ سے بدتمیز تھے تم خود پر اتنے ظالم تھے کہ تم نے بغیر تیاری کے تمہاری سلیبیں اٹھا لیں تاکہ زمین پر خدا کی بادشاہت کا ادراک ہو سکے اب تک انسانیت صرف یہ دعا کرتی رہی ہے کہ خدا تیری منشہ زمین پر پوری ہو جیسے آسمان پر ہے لیکن تم ہی تھے جنہوں نے ہر تخلیق کے ساتھ تصادم کا سامنا کیا تم نے ہر چیز کیوں ازلی اور ظاہری مخلوقات پر ظاہر کیا تمہارے ذریعے خدا نے اس کا دل کھول دیا تمہارے ذریعے ہمیں آسمانی باپ کے بارے میں بہت سے الہی راز معلوم ہوتے ہیں اس لیے اس لیے انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے شریعت جو فرشتوں کے ذریعے متعرف کرے گئی تھی ان مذاہب کی طرح ایک بار اور ہمیشہ کے لئے منصوخ ہو جائے گی جن میں وہ جائز تھے اور اس بظہر لا متناہی وقت کے بعد خدا اب ہمیں زمین پرانی کی اجازت دیتا ہے وہ تیری محبت کا اثیر ہو گیا ہے تمہارا تصوف میرا حصہ بن جاتا ہمارے خالق کی محبت میں محتید ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں آج تمہارے ساتھ ایک خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں مجھے وقت تمہارے پاس آنا پڑتا ہے کیونکہ تم اکیلے میری بہت سی محبت کی کہانیوں کا لاکٹ نہیں کھولنا چاہتے لیکن یہ واحد وجہ ہے میں وقت تمہارے پاس آتی ہوں تاکہ میری محبت بھی اس وقت پوری ہو جب میں تمہارے ساتھ خدا کے دل کے ساتھ ہوں ہوں ہم نے خدا کی براہ راست حکمرانی کے تحت عمودی بالا جنتوں میں ایک دوسرے سے بہت سے وعدے کی ہیں ہم نے اہد کیا کہ ہماری محبت وہ بنیات ہوگی جس پر تمام اروح جنتیں اور ظاہری مخلوق پروان چڑے گی اگرچہ ہم نے تمہارے پاس آنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں وقت لگتا ہے اس لیے کہ میں وہاں نہ ہوں تب بھی تم سے وقت اپنا لاکٹ کھولنے کو کہتی ہوں اپنے میرے تحفے میں محبت کی ایسی بہت سی کہانی ہیں جو ارحانی اور ظاہری تخلیقات کے دل کھول سکتی ہیں اور خاص طور پر انسانی تخلیق کو خدا کی محبت میں بڑھنے میں مدد دے سکتے ہیں جب میں نے یہ جملے سنے تو میں نے محسوس کیا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں خدا کی بیٹی سے ملنے آیا ہوں اور اب وہ خاص طور پر مجھے ابلیس کے بارے میں ایک کہانی سنانے آئی تھی جب انسانی تخلیق کا وجود بھی نہیں تھا ایک ساتھ ساتھ لیٹ گئے اور اس نے اپنے بازو میرے گرد لپیٹ دیئے اس جیسے ہی اس نے ایسا کیا اس کی کرسٹل نیلی روشنی لاکھوں سورجوں کی در شدت سے چمکنے لگی میں جانتا تھا کہ اب وہ اپنی روشنی مجھ سے بانٹنا چاہتی ہے اپنی صوفیانہ محبت میں اس نے مجھ سے کہا ازاہد ایک نے مجھے خدا نے بلایا لیکن اس دن کا تمہارے زمینی کیلنڈر سے کوئی تعلق نہیں بلکہ میں یہاں ایک ایسے دور کی بات کر رہی ہوں جو انسانی سمجھ سے بارہ تر ہے اور بہت پہلے یہاں تک کہ وقت کم اس کم جو لوگ اس سے سمجھتے ہیں تب وقت بھی موجود نہیں تھا تب میرے سب سے پیارے آسمانی والدین نے مجھ سے کہا میری بیٹی آج ہم فرشتوں کی تخلیق کا دورہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ابلیس نے میرے لیے ایک اپنا نغمہ ترتیب دیا ہے جس کے لیے اس نے خصوصی طور پر ایک نظم لکھی ہے اور ایک راگ تخلیق کیا میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے باپ کے ساتھ فردوس میں سچائی کی تکمیل کے مرحل میں فشتوں سے ملنے کے لیے روانہ ہوئی زائے تم جانتے ہو کہ وہیں پہ سچائی ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جنتوں میں حمودی محبت کے دائرے شروع ہوتے ہیں میں نے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ نیجے کا سفر کیا اور ہماری آمد پر میں نے دیکھا کہ اس خاص گیت کو سننے کے لیے بہت سی نجلی تخلیقات آئیں تھیں جو ابلیس نے صرف خدا کے لیے لکھا تھا محبت کی موسیقی کو نہ بھول نا عبدی زندگی میں حقیقی روح ہے محبت کی موسیقی جنت میں محبت کی آلہ ترین خوبی ہے یہ روح کو شفا بخشتا ہے اور ایک گہری خاموشی اس میں داخل ہوتی ہے فرشتہ کی دنیا میں اور آلہ مخلوقات میں ایسے مرد اور خواتین مخلوق موجود ہیں جن کے گانے سن کر آپ اپنے ہوش ستر زمینی سال گزر چکے ہوتے ہیں ان تمام نر و مادہ مخلوقات میں ابلیس وہ تھا جس نے اپنی کمپوزیشن کے ذریعے اپنی پوری زندگی اور اپنی زبدست محبت کا ایک خاص اظہار کیا وہ موسیقی کا لا جواب استاد تھا جس نے اپنے گیتوں کو اپنی محبت کے رنگوں میں جگم گا دیا اس نے اپنی کمپوزیشن میں اپنے شعری کو اپنی آواز کے ساتھ راگ کی آواز سے جوڑ کر ایک موسیقی کا شاکار تفلیق کیا اپنی کمپوزیشن سے اس نے موسیقی کو فشتوں کی دنیا میں محبت کی ایک نئی حد تک مدد کی ہاں ایک نئی زندگی دی اس لیے اسے وقتاً پہ وقتاً بالا جنت میں بھی بلائے جاتا تھا تاکہ وہ اپنے گیتوں کو اپنے انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کرے میرے لیے یہ ایک بہت ہی خاص عزاز تھا کہ میں اپنے آسمانی باب کے ساتھ ایک نوائش میں جا سکوں جس میں بہت سی دوسری تخلیقات بھی موجود تھیں ابلیس کے ساتھ فشتوں سمیت بہت سے مخلوقات کرے وہ سب اپنی روشنی کھو چکے ہیں اس کے باوجود آلہ تخلیقات میں ان کے گیت نقابل فراموشت ہیں وہ اب بھی ابلیس کی زندگی میں بہار کے وقت کے بارے میں بتاتے ہیں جب اس کی محبت نے خدا کے اپنی چوکٹ کھول دی انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے جب انہوں نے خدا کے ہنٹوں کو چھوا تو انہوں نے اسے ابلیس کی میٹھی محبت کا مزش کہے خدا نے بھی کتنی بار ان کے گیت کہے کیونکہ انہوں نے اسے بار بار ابلیس کی محبت کی یاد دلائی جو عبدی زندگی میں کبھی غائب نہیں ہوگی جیسے ابلیس نے خدا کو دیکھا اس کی پوری روح سفیانہ طور پر کام گئی آج جہاں تک ابلیس کے بہت بیٹے اور بیٹیاں جنتوں میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں خدا سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ان میں سے کتنے اور کتنے دوسرے فرشتے اور مخلوق ابلیس نے تصوف میں خدا سے محبت کرنا سکھایا وہ سب نہیں گرے لیکن وہ سے گر گئے اگر کوئی پوچھے کہ یہ روحانی زوال کیوں آیا تو یہ ضرور کہوں گا کہ خدا ان کی زندگی میں سٹیرنگ ویل نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ان کے دماغ ان کے افاق شعور ان کے ضمیر ان کے دل کو اپنے جذبات اور روح کے ساتھ ہدایت کی تھی خدا کے پاس جو کچھ ہے اس نے ان تمام مخلقات کو دے دیا ہے اس نے اپنی زمانے میں بھی ہر تخلیق کے پاس اختیار ہے کہ وہ ہر ممکنہ سمت میں سوچ ہاں اس میں آشکار کرے اس کی نشنما کو ہدایت دے اور اپنے فیصلے خود کرے ہمارے آسمانی والدہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس طرح کا اصول استعمال کیا خدا نے آدم اور حبہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا خدا نے اپنی محبت اور رہنمائی کو اپنی تخلیقات میں مکمل طور پر لگایا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ اس کے ساتھ اپنی محبت کیسے مکمل کی جائیں اس بات میں خدا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا لہذا ترقی کے دوران کیا روحانی زوال واقعہ ہو جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی اپنے سب سے پیارے آسمانی باپ کے ساتھ محبت میں اپنے کمال کو نہیں پہنچا ہے زہر تمہاری اپنی مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے خدا نے خود تم سے کہا زہر تیری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی یہ عبدی زندگی میں بڑھے گی اور ترقی کرے گی یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے گی اس کی جڑے کامل جذباتی بنیاد میں پیوست ہیں جو تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گی میرے اس کے دل کے بارے میں خدا کی یہ الفاظ آج بھی مجھ میں پہلے دن کی طرح گونجتے ہیں اس زندگی میں میری محبت کے کمال کا یہ عزاز ہمارے سب سے پیارے آسمانی باپ سے ملا ہے لیکن آفاقی محبت کا سمندر عبدی زندگی میں انتہائی وسی اور واقعی انتہا انتہائی گہرہ ہے اس میں ہمیشہ ایک نیا ہیرہ محبت کی نئی کہانی ملے گی یہ سب صرف اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی اس ہیرے کو تلاش کرنے اور اس سطح پر لانے کے لئے اس کے سلاب میں کتنا گہرہ گوتا لگا سکتا ہے ہمارے لئے اور تمام مخلوقات کے لئے اس میں کامیاب ہونے کے لئے جنتیں ہر روز ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے دلوں کی تہہ میں کیا چھپا ہوا ہے لیکن شروع میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب فرشتے مجھے اپنی فرشتہ مخلوق کے بارے میں کچھ ظاہر کرنے سے روکنا چاہتے تھے آج وہ ہار مان چکے ہیں اور وہ وقت میرے پیچھے رہ گیا ہے لیکن ان کے برعکس جنتیں ان کے دلوں کو کھولتی ہیں اور ان میں سے بہت سی بے شمار سے نحری جنتیں ہیں جو خدا کی نسائی فطرت کی نمائندگی کرتے ہیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی نیلی جنتیں جو خدا کے مردانہ پہلو کو بے مثال چمک دیتی ہیں انسانی تخلیق کے لیے سب سے بڑی اور منفرد خوش قسمتی یہ ہے کہ خدا نے اپنے دل کو ان میں سے متقب کیا نہ گیزمانی مخلوقات فرشتوں کی تخلیق یا عبدی زندگی میں باقی تمام لا تداد مخلوقات میں سے اس نے ایک ایسی ہستی کا تاج پہنایا جس سے اس کی کم سے کم توقع کی جا سکتی تھی ایسی تخلیق سے جس پر انسانی تخلیق میں سے کسی ایسی ہستی پر ہوگا جو آج تک خربوں سالوں سے اپنے خالق کے خلاف بغاوت کر رہا ہے اس نے مجھے اس تخلیق میں سے متقب کیا جس نے آج تک خدا کی بادشاعت کو زمین پر کافی حد تک وجود میں آنے سے روکا ہے یہاں تک انسانوں کی تخلیق سے پہلے خدا نے دوسری مخلوقات سے بات کی اب بھی محبت کی تکمیل کی تلاش میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس نے انسانی تخلیق کو زندگی بکشنے کے بعد یہی جملہ دورا ہے اس وقت تمام فرشتوں میں سے پچاس فیصد پر مشتمل ایک عظیم لابی تشکیل دی تھی جس میں گیبریل اور مائیکل جیسے بارہ ملین فرشتے شامل تھے یعنی جس میں جبرائیل اور میکائل جیسے بارہ ملین فرشتے شامل تھے جو ان کے نیچے لا تعداد جہانوں کو کنٹرول کرتے تھے وہ سب خدا کی طرف تھے اور پھر بھی انہوں نے انسانوں کی تخلیق کے خلاف دلیلیں پیش کی انہوں انسانی کمزوری کی بات کی لیکن اپنی روحانی ترقی کی وجہ سے انہوں نے خدا پر یقین کیا اور اس کے فیصلے پر عمل کیا اس وقت انہوں نے سوچا خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا انسان محبت کی تکمیل کے قابل ہے چاہے ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں لیکن باقی پچاس فیصل فشتوں نے عبلیس کے گرد اپنی لابی بنائی کسی دوسرے کی طرح عبلیس کے پاس انسانی تفلیق کے ساتھ اپنے تجربات تھے عبلیس کے پاس اس کے کیے گئے بے شمار تجربات تھے تاکہ انسانی اروہ اپنی روحانی نشنمہ کو خدا کی طرف لے جائیں ہمیشہ کے لیے اس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی اور پھر بھی اس انتیجے پر پہنچا کہ جتنا زیادہ آپ انسانوں کا خیار رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ بغاوت کریں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے روحانی زندگی میں بھی وہ پہلے ہی خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتے تھے ان کے لیے ان کی خود گرز محبت میں جینا ہی کافی تھا وہ چاہتے تھے کہ خدا سے کوئی تعلق نہ ہو آخر میں ابلیس نے مچھی آواز میں بات کی جو اس محبت کی تکمیل کی طرف لے جا سکتی ہے کیا یہ انسان واقعی ہمیں گھر پہنچا سکے گا یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کی ترقی یعنی تنظلی کے باوجود خدا ان کے سامنے آمر نہیں بنا اس نے اپنی نافرمانی کرنے کے باعث ابلیس کی ٹانگیں نہیں توڑی نہ دیا جہاں خدا ہے وہاں آمن ہے اور مکمل آفا کی ازادی ہے خدا نے ابلیس کو وقت دیا ظاہر کرے کہ وہ ٹھیک تھا خدا نے ابلیس کی لابی سے کہا میں تمہیں یہ ثابت کرنے کا وقت دیتا ہوں کہ میں غلط تھا جب تک محبت اپنی تکمیل نہیں پالی تھی ابلیس کو دنیا میں سار وقت دے دیا گیا تھا اور خربوں سالوں سے یہ کہانی چلی آ رہی ہے جو کچھ خدا نے ایک پر کہا وہ اس وقت پورا نہیں ہوا یہ محبت اپنا پھل نہیں لا سکی دوسری طرف ابلیس نے کہا وہ سچ ثابت ہوا اور آج تک یہی معاملہ ہے اس نکتہ نظر سے وہ آج تک اس بات کے صحیح اس بات کے ساتھ صحیح تھا جو اس نے روحانی زندگی میں دعویٰ کیا تھا انسانی روحانی مخلوق ہی اس وجہ سے ہے کہ میں خدا سے اپنی محبت کو بیٹھا ہوں خربوں اور خربوں سالوں کے بعد میں گر گیا اور اس انسانی تفلی کی وجہ سے اپنی روشنی سے محروم ہو گیا اس نے اپنی غلطی مان لی اسے اپنی خدمت غیر مشروع تواقعات کے بغیر کرتے ہوئے خدا کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اگر اس کی توجہ صرف خدا پر ہوتی تو گرتا نہیں پھر بھی یہی ہوا اس کی ابتدائی ماجوسی غصے میں بدل گئی اور لاکھوں سالوں میں یہ غصہ جارہیت میں بدل گیا ایک عبدیت گزر گئی اس سے پہلے کہ وہ تمام جمع جذبات کو مزید دبا نہ سکا جتنا زیادہ وقت گزرا جس کے دوران خدا کے الفاظ حقیقی نہیں ہوئے اس کا غرور اتنا ہی بڑھتا گیا اور بظاہر اس لئے کہ خدا کی عطا بظاہر کبھی پوری نہیں ہوگی اس لئے وہ اس محلق نتیجے پر پہنچا کہ انسانی تخلیق کا خدا کے ساتھ کبھی زندہ تعلق نہیں ہوگا اور یہ محبت کی تکمیل کبھی نہیں لاسکتا حالانکہ خدا بار بار اس پر زور دیتا رہا یہ خیالات اس کے تکبر اور غرور سے جنم لیتے تھے اس وقت وہ خدا کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ نہیں اور ہمارے خالق کے دل سے محسوس کرنے کی قابل نہیں تھا اور اس وجہ سے عبلیس نے آج تک کیا کہا اس نے کہا جو خدا نے ایک بار کہا وہ کبھی جس کا خدا نے کہا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہوا میں تمام برائیوں کا ذریعہ نہیں ہوں اور یقینی طور پر زوال کا ماسٹر مائنڈ نہیں ہوں دوسری طرف خدا کی طرف سے فرشتے عبلیس پر بغاوت کے سیاہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا اجزام لگاتے ہیں اس پر عبلیس نے جواب دیا نہیں کالی بیرد انسانی تخلیق ہے یہ اس کے زوال کی وجہ ہے ان کے زوال ان کے روحانی زوال کے ذمہ دار فشتے ہیں آج تک انسانوں کا زوال جاری ہے کیونکہ وہ خدا کے پاس واپس آنا نہیں چاہتے اس کے برعکس وہ خدا کے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا بھی چاہتے ہیں اور یوں بلیس نے خدا سے کہا تمہارے پاس طاقت ہے میرے پاس نہیں میں گرگیاں ہوں یہ سچ ہے انفرادی طور پر میں اپنی جگ چہتی اور اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے بعد اپنے روحانی زوال کا ذمہ دار ہوں جب میں ابھی اپنی محبت میں بڑھ کہ زوال کی وجہ میں ہوں میں ان سب باتوں کا ماسٹر مائن نہیں ہوں لیکن فرشتی اور تمہاری طرف کی مخلوق یہ فرض کرتے ہیں لہذا انہوں نے تقسیم شدہ فرشتی تقلیق کی لڑائی کے بعد مجھے روشنی کے جانوں سے نکال دیا جب انسانی انبیاء مجھ پر اس طویل عرصے کے بعد ایک انسان انسانی تقلیق کی راک سے فنکس فرضی پرندے کی طرح طلوع ہوا وہ اپنی زبردست محبت میں محسوس اور تجربہ کر سکتا تھا کہ میں تنہا زوال کا سبب نہیں ہوں عبدی زندگی کے تمام جہنم اور زمین کے تاریخ محول کے لئے بھی انسان ذمہ دار اس لئے انسانیت کو اپنی خطاؤں کا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے اگر یہ مجھ پر ازام لگاتا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ اس کا ماسٹر منڈ میں نہیں بلکہ بنیوی انسان ہے اس لئے انسان اور پریشتوں کو اپنے معافضے کی قیمت ادا کرنی چاہیے اس طرح ہر ایک کو اپنی غلطیوں پر کھڑا ہونا چاہیے اور ان حالات میں میں اپنی خطاؤں کا کفار دینے کیلئے بھی تیار ہوں لیکن جب اس نے دیکھا کہ دوسری مخلوقات کے گناہ کا بوجھ بھی اس پر لادا جانا ہے تو اسے کوئی امید نظر نہیں آئی کہ وہ کبھی صبح کا ستارہ بن کر واپس آ سکتا ہے کسی وجہ سے اسے اپنا منتخب راستہ چھوڑ کر مملکت خدا کے وجود میں آنے دینا چاہیے تھا جب تر خدا کی بادشاہت حقیقی نہ ہو کوئی بھی اس پر سب کی سزا نہیں ڈال سکتا اتنا وقت گزر گیا اور جو خدا نے ایک بار کہا تھا وہ پورا نہیں ہوا آخر کار کوئی آیا خدا کا دل اسے احساس ہوا کہ مسئلہ کہاں ہے اور سچ یہ ہے جو لوگ اس کے اتحادی تھے لیکن وہانی دنی میں ابلیس کے زبال کی وجہ انسان ہیں ابلیس نے طویل اس تمام عرصے میں خدا سے گہرا قریب ترین پیار کیا اور اس رویہ کے ساتھ اس نے ایک ناقابل تصور تھوالت کے لیے بنین انسان کی خدمت کی اس امید پر کہ ایک دن وہ بدل جائیں گے اور عبدیت کے بعد وہ گرا جیسا کہ اس نے خود بیان کیا لیکن اس سانہ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کے گرنے کی وجہ کون ہے آخر میں میں آیا اور بلیس نے میرے سامنے اپنا دل کھول دیا میں نے دیکھا کہ مسئلہ کہاں ہے اور اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ صحیح تھا تمام گرے ہوئے تخلیقات کو اپنا قرض خود ادا کرنا چاہیے اور بلیس پر کل سزا نہیں ڈالن چاہیے آخر میں باقی سب پھر فردوس میں جائیں گے اور وہ اکلاہی جہنم میں رہے گا ہمیں یہودیوں کے ساتھ بھی یہی کہانی ملتی ہے اور اپنی تمام اور اپنے تمام گناہوں کی بکریوں یا کسی بھی چیز پر لاتے ہیں اور سہرہ یا جنگل میں ان کا پیچھا کرتے ہیں یہ کی رکھتے ہوئے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ بے گناہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے روز مرہ کے سب سے بڑے شیطان یہ خود ہیں جو میری نظروں کے سامنے آتے ہیں ہر روز میں انہیں یہ کہتے وے سنتا ہوں خدا ہمیں اس عظیم شیطان سے بچائے جو ہمیں آزماتا ہے نہیں یہ سچ نہیں ہے تم مسلمان خود شیطان کی شکل ہو شیطان کو تمہیں آزمانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تم سب سے بڑے اتحادی ہو جو تمام برائیوں کا ستر فیصد منافع اپنی جیب میں ڈالتے ہو اور یہی ہوتے ہیں اور پھر معصوم میمن لیمز کی طرح ابلیس پر الزام لگاتے ہیں وہ اسے شیطان یا گرے ہوئے وجود کے ناموں سے پکارتے ہیں یہ وہی ہیں جو زوال کو حرکت میں لاتے ہیں تو کہا جائے انہوں نے روحانی عذاب کا پتھر رکھ دیا وقت گزرنے کے بعد ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو خدا کی طرف خدا کی طرح تھا جیسا کہ خدا نے ایک بار اعلان کیا تھا جب اس نے ابلیس سے کہا ابلیس تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں میں ایک دن تمہیں ثابت کروں گا جو محبت واقعی اپنی تکمیل پاسکتی ہے جہی وجہ تنا اس لئے اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا خدا کی جیت ہوئی وہ صحیح تھا اور میں غلط تھا اور اب اس تخلیق کے لئے ایک نئی بہار کا آغاز ہو رہا ہے کیونکہ اب ایک مکمل محبت اس میں بسی ہوئی ہے جس کی جڑے ایک انسان میں ہے بلا شبہ ابلیس نے پہلے ہی مجھے ازمایا اور میرے ساتھ براہ راست مقابلہ کیا لیکن اس سب کے بعد ابلیس کو آخر کار خود کو تسلم کرنا پڑا میں ہار چکا ہوں کیونکہ اب حقیقتاً وہ وقت شروع ہوتا ہے جس کی خدا نے اپنے الفاظ کے ساتھ صدیوں پہلے پہ شینگوئی کی تھی ابلیس تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں تاریخ چہنمہ میں ابلیس نے بلند آواز سے بکارا خدا کی کارسادی کو آخر کار پورا ہونم اتنا وقت لگا اس لئے اس نے ہتھیار ڈال دی آج ابلیس کہتا ہے جب میں جنگل میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں تو جنتوں میں جس ہوا کا مزہ میں بہت پہلے چک سکتا تھا وہ مجھے ایک بار پھر گہر لیتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری محبت اس کے گھر میں اس کے ملکیت کا تجربہ کرے میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا لیکن یہ صرف ابلیس نہیں تھا اپنی اداسی میں ابلیس نے آنسوں کے بہاو کے نیچے بات کی میرے تمام بیٹے اور بیٹیاں اور تمام مخلوقات جو میری وجہ سے جنتوں میں رہتے ہیں مجھے بھول گئے ہیں وہ ہر بار مجھے تسلی دینے آتے ہیں لیکن تمہارے دل میں مجھے اپنے لئے لا زوال محبت ملی خدا نے جو کہا سچ ہوا اور میں غلط تھا لیکن اس میں اتنا لمبا اتنا عرصہ کیوں لگا اس بظاہر نہ ختم ہونے والی عبدیت میں میں نے اور انسانوں نے بہت سے جہنموں کو پیدا ہونے دیا ہے میں نے اپنا دفاع کیا ہے اس لئے میں نے جب تک ممکن ہو سکے زمین پر خدا کی بہتشاعت کو روکا ہے اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمام مخلوقات کا سارا قصور مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا پڑتا پرشتوں کی نظر میں میں ماسٹر مائنڈ تھا رفتہ رفتہ باقی سب اپنے گناہ مجھ پر لات چکے ہوتے ہر چیز سے آزاد ہو کر وہ فردوس میں داخل ہوتے اور میں دیوروں میں اکیلے رہ جاتا لیکن اب مجھے امید ہے کیونکہ مجھے صرف اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے ہر وہ شخص جو گرا لوگ اور دیگر تمام مخلوقات میرے شریک ہیں جنہیں اپنے عمال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جیسا کہ میں کرتا ہوں اب یہ بات چکینی ہے کہ یہ میں نہیں بلکہ انسانیت کا مجرم دماغ تھا انسانوں کی وجہ سے میں نے ہمیشہ کی زندگی میں خدا سے اپنی محبت کھو دی ساہد جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی محبت کا وقت جاد آتا ہے پتہ نہیں کب گھر پہنچوں گا لیکن میں تمہیں اپنے تمام گیت دیتا ہوں جو خدا کے لیے میری محبت کے خاص لمحات کو میں آج یہ نغمہ تمہارے سامنے خدا کے دل کے طور پر گاتا ہوں میں نے یہاں تمام حالات کو تفصیل سے بیان کیا اور اب میں اس کہانی کی طرف واپس آتا ہوں جس کا آغاز میں نے کیا تھا جب میں اس کی باہوں میں لیٹا ہوا تھا خدا کی بیٹی نے مجھ سے بات کی اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ہم سب نے فرشتوں کی دنیا کا سفر کیا ابلیس نے جب خدا کو دیکھا تو اس کی روح کا اپنے لگی جیسے جیسے خدا کی بھائی ابلیس اپنے خالق کی طرف اٹھائے گیا ہر قدم کے ساتھ جھگ گیا زہد میں تمہیں سچ کہتا ہوں ابلیس نغمے کے فن کا مجسمہ بن گیا کسی اور کی طرح اس کے پاس اپنی خود لکھی ہوئی نظموں کو نغمات کی شکل میں ڈالنے کا توفہ تھا تاکہ ان میں سے ہر ایک حقیقی شہکار بن جائے وہ بہت سے مرد اور عورت مخلوقات کا استاد تھا اس کی آتاد کیتوں کو تردیب دے کر موسیقی کو ایک نئی زندگی بخشی اس کے بعد ابلیس نے میرے قدموں پر گھٹنے ٹیک دیا انہیں اس طرح بوسا دیا جیسے اس نے پہلے خدا کے قدموں کو چوما تھا خرانسوں کے ساتھ بولا خدا میں اسلام ہے کو نہیں بھولوں گا کیونکہ یہاں اور اب تمہاری موجودگی کے ساتھ تم مجھے اور میری محبت کی عزت کرتے ہو اور اپنے دل کے تصوف میں اس قدر کھو گیا تھا کہ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ کس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے اور کس کے سامنے اپنی بات کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے لئے صرف ایک ہی تھا جس کا وہ واجب واجب الدا ہو سکتا تھا باقی سب اس کے لئے بہت پہلے سے غائب ہو چکے تھے ابلیس نے ایک بار بھی میری طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ اس کا دل پہلے ہی اپنے خالق کی محبت کے سمندر میں نغمہ پیش کرنا چاہتا تھا بار بار اس نے نغمہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی کیونکہ اسے اتنا غیر حقیقی لگتا تھا کہ یہ طویل انتظار کا خواب اب حقیقت میں پورا ہو جانا چاہیے لہٰذا ہم نے صبر اور دل سے اسے ہر بار اجازت دے دی جب اس نے گانا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے آسمانی باپ کے لئے میری محبت کی لہریں اس کے لئے بلیس کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی ان الفاظ نے مجھے پہلے سے کہیں زیادہ ایک چیز کا احساس دلایا اپنی زندگی میں جب ہم دوسروں پر کے امکانات کو ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کیلئے محبت کی شہرہ بند کر دیتے ہیں ماضی میں ایسا ہی اترہ آئے ماضی میں جو کچھ ہوا ایک انسان کے طور پر زمین پر مسیحہ کے طور پر عبدی زندگی میں مسیحہ کے طور پر اور خدا کے دل ہمیں ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے لیکن میں اب ماضی کے اندھیروں میں نہیں رہنا چاہتا گویا دور سے میں نے اس کے اگلے جملے سنے ابلیس کے نغمے میں میرے لئے بھی زبردست محبت تھی یہ ان تمام چیزوں میں نمائع ہے جن کا مجھے کبھی تجربہ کرنے کا عزازہ حاصل ہوا ہے اور پھر ایک اور تلق احساس مجھ پر غالب آیا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ یہ ہر تخلیق کے ایک سکھے کے دور رخ ہیں جو اندھیرے اور روشنی پر مشتمل ہیں لیکن اس حوالے سے بھی انسانی تخلیق نمائع ہو رہی ہے اگر لوگوں کو کسی ایسے شخص میں تاریخی کا اشارہ جو کوئی خامی بھی مل جائے جس میں زیادہ روشنی ہے تو وہ اس شخص کو اس بقی خامی کے مستقل طور پر فیصلہ کریں گے وہ صرف اس خامی پر عبور کریں گے اور باقی ساری بھلائی بھول جائیں ہاں وہ تمام بھلائیاں جو شخص نے پیدا کی ہیں جس کی روح میں روشنی ہے وہ ہمیشہ زخم میں انگلیاں ڈالیں گے اور ان لوگوں اور باقی سب کو دکھائیں گے دیکھو یہ اس کا تاریخ پہلو ہے اس بورے بہتان سے وہ اپنے سفر کو روکتے ہیں وہ دوسرے شخص کی زندگی میں ان تمام اچھی چیزوں سے اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کی روح کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے ہمیں اپنی توجہ اندھیرے میں اندھیرے پر نہیں بلکہ دوسرے لوگوں اور مخلوقات کی روشنی پر مرکوز کرنی چاہئے ہمیں دوسروں سے محبت کرنا اور معاف کرنا سیکھنا چاہئے ہم بہت آسانی سے اس حقیقت کو دبا دیتے ہیں کہ انسانی تخلیق بزات خود اندھیرے کا مجسم ہے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کا فیصلہ کریں جی زیادہ مناظب ہوگا کہ اپنے آپ کو آہینے میں دیکھیں اور اپنے اندھیرے کا خیار رکھیں ابلیس اور دیگر مخلوقات کی ارواح میں ایک فیصد سے زیادہ دیرہ نہیں تھا لیکن لوگ اسے بھولنا نہیں چاہتے میں نے کتنی بار اپنے ساتھیوں سے پوچھا لیکن تمہاری روح میں تمہاری اپنی تاریخی کا کیا ہوگا یہ 99 شارعہ 9 فیصد تک ہے تم میں سے ایک فیصد ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتے وہ اب بھی میرے اور خود جواب کے مکروز ہیں کیونکہ وہ گرے ہوئے انسان ہیں وہ تمام اچھے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں وہ تاریخ ماضی کا حصہ ہیں اور آئندہ کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا اگر میں لوگوں سے یا انبیاء سے بھی ملتا ہوں تو ان کے تاریخ پہلو کو بھی جانتا ہوں لیکن ان کی روشنی کا پہلو نہ ہونے سے بھی زیادہ ہے یہ چڑھتے سورج کی طرح چمکتا ہے میں ان میں اندھیرے کے بارے میں بلکل نہیں سوچتا میرا دل بس ان سے پیار کرنے کو پکارتا ہے یہ محمد عیسی یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سب عظیم لوگ ہیں جو میرے دل میں بستے ہیں خدا کی بہت سی تخلیقات میں مجھے اندھیرہ اور روشنی نظر آتی ہے لیکن میں ان کے اندھیرے کے بارے میں ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچتا ابلیس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جب میں نے بنی انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی محبت کو دیکھا تو یہ بات مجھ پر پوری طرح چھا گئی کہ میں اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں اب وقت آگیا ہے کہ میں آپ کی چھوٹی سی روشنی اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی ایک بار پھر خدا کی بیٹی کے الفاظ میرے کانوں تک پہنچے زاہد جب تک ابلیس نے اپنے گلے سے پہلا لہجہ نہیں نکالا میں نے یہ سمجھا تھا کہ میں اپنے باپ سے ملشائری کے ذریعے وہ بہت صوفیانہ ہو گئی میں نے اپنے آسمانی باپ خدا کی طرف دیکھا وہ اتنا صوفیانہ تھا کہ کھڑا ہو کر ناچنے لگا آخر نوٹ کے بعد خدا ابلیس کے پاس گیا اور کہا اگر تم مجھے اپنے محل میں مدو کرو تو ہم دونوں چند لمحے محبت میں گزار سکتے ہیں ابلیس پھر کام پنے لگا وہ دوبارہ خدا کے قدموں میں ڈوب جانا چاہتا تھا لیکن خدا نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا اس وقت میرے اپنے روحانی تجربے کی محبت کی لہریں مجھ سے ٹکر آ گئیں جب میں ابلیس نے جس میں ابلیس نے رات کو جنگل میں مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے کہا کہ میں اس کے لئے خدا کے سامنے اس کا ایک محبت کا نغمہ گاؤں جس کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے اپنا نغمہ مزید نہیں کہا سکا تھا اس کے ضوال کے متعلق میں نے آپ کو اس کے بارے میں چند باپ اہلے بتایا تھا اس وقت ابلیس نے جنگل میں مجھ سے کہا تھا زہد اگر تم میرے محل میں جاؤ تو تمہیں وہاں بہت سی ریکارڈنگ ملیں گی جو میرے اور خدا کے درمیان محبت کی گواہی دیتی ہیں رات بہت لمبی ہو چکی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ کب گھر جاؤں گا جا سکوں گا لیکن اے خدا کے دل محبت کے یہ لمحات اب تمہارے ہیں میں انہیں اپنے دل سے تمہیں دیتا ہوں وہ لمحات جو میں نے ایک بار خدا کے ساتھ شیئر کی تھے وہ تمہارے ہیں یہاں تک کہ خدا کے میرے نغمہ بھی تمہارا ہے یہاں تک میری ساری محبت خدا کے لئے جو بچا ہے وہ اندھیرہ ہے اور یہی میرے پاس باقی ہے اس وقت خدا کے دل کے طور پر میں کئی بار ٹوٹ گیا میری خواہش ہے کہ میں ایسا کرسکوں کہ ہر شخص ہر وہ روح جو اندھیرے میں گرتا ہے گھر واپس آ سکے لیکن یہ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک کہ لوگ ابلیز کو اپنی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے اسلام میں وہ آج تک شیطان پر لانت بھیجتے ہیں اور یہودی اس پر اسی طرح الزام لگاتے ہیں جیسا کے پچھلے مسیح عیسی نے کیا تھا الزام کے اس تھیلے سے کچھ نہیں ہوگا میں عبدی روحانی زندگی میں سب سے خوش ترین شخص ہوں کہ خدا نے میرے ذریعے تمام مذاہب کے خاتمے کی شروعات کی ہے اب خدا کی محبت ان کے قوانین سے بالتر مختلف مذاہب کی شریعت اب کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتی افق پر ایک نئی صبح تلو ہو رہی ہے آخر کار خدا کے دل سے ایک نئی محبت کی کہانے لکھی گئی ہے ہم مل کر اپنے اندھیروں کا حصہ چین لیں گے یہ بہت راستہ ہے جس سے ہم اس زندگی اس زمین پر اندھیروں کو ختم کر سکتے آئیے اس کہانی سے نکتے پر چلتے ہیں جب خدا نے مجھ سے کہا انسان نے میری قدر نہیں بہچانی لیکن تم نے زاہد کی طرح اس کا تجربہ پہلے کسی نے نہیں کیا یہ تمہارے لئے حقیقی بن گیا ہے واقعی تمہیں میری قدر معلوم ہو گئی ہے اس وقت ابلیس اپنے جذبات کے بوجھ دلے کامتے ہوئے جنگل میں مجھ سے بولا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں تمہارے ذریعے سے بنین انسان کو خدا کی قدر معلوم ہو جائے نہ صرف لوگ کریں گے تمہارے ذریعے میں نے خدا کی قدر کو بلکل نئے طریقے سے محسوس کیا تمہارا شکریہ مجھے صبح کے ستارے کے طور پر واپس آنے کی امید ہے اس کی محبت نے مجھے گہرے طور پر چھوا اور اس لئے میں نے ابلیس کو جواب دیا تمہاری اجازت سے تمہاری محبت کے اسلام کو ابدی زندگی میں تجربہ کرنا چاہوں گا اگر تمہیں ایک دن لوٹ آؤ تو پھر بھی یہ تمہاری محبت رہے گی جو صرف تم سے ہے نہ کہ مجھ سے ابلیس نے پھر بھی میرا ہاتھ تھاما اور کہا لیکن میں نے تمہیں اپنے دل کا حق دیا ہے ہاں اپنی روح کا حق بھی میں نے تمہیں اپنے تمام حقوق دے دی ہے میں ابلیس سے کہا ہاں تم نے مجھے تمام حقوق دے دی ہیں لیکن حقوق قانون اور سچائی کتابیں ہیں تاہم میں زمانوں میں کان سے بالاتار ہوں خدا کی محبت میں حاضر ہوں اس لئے آج میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ سے بائید ہے کہ میں تمہارے کسی حق کو اپنا حق کہہ سکوں خدا کی محبت میں جو تمہارا ہے وہ ہمیشہ تمہارا رہے گا لیکن آنسوں کے ساتھ ابلیس نے اسرار کیا جب تم میرے محل میں جاؤ جس میں خدا ایک بار میری محسی کی اور میری بہت سی کمپوزیشن سننے آیا تھا میرے ساتھ محبت کے تمام لمحات شیئر کی تب تم محسوس کرو کہ خدا نے مجھے کیا عطا کیا تھا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بعد میں میرے پاس واپس آو گے تا کہ ایک بار پھر وہ گزرا ہوا لمحہ میرے سامنے موجود سے پکارو اور اس کا نام ابیلیس ہے لیکن زوال پذیر انسانیت کو ایک نیا نام حاصل کرنے دو کیونکہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ وہ شیطان کے نام سے بدی اور شیطانیت سے جڑ گئی ہیں اگر کوئی شیطان کے نام کا مستق ہے تو گرتی ہوئی انسانیت ہے جانونوں نے ان کے لئے ارادہ کیا لیکن انسانوں کو خدا کی صورت پر بنائے گیا جو کچھ خدا کے پاس ہے اس نے انسانوں کو بھی دیا ہے پھر بھی وہ جانون سے کم سلوک کرتے ہیں وہ کبھی بھی سچے انسان نہیں بن سکے جیسا کہ خدا نے ان کا ارادہ کیا تھا آج جبلیس کہتا ہے تمہاری وجہ سے ایک انسان مستقبل میں کوئی مجھے شیطان نہیں کہے گا لیکن مجھے اپنے نام سے بکارا جائے گا عبدی زندگی میں جب سب مجھے میرے نام سے بکاریں گے میں تمہاری محبت کے آگے جھک جاؤں گا کیونکہ خدا کے دل یہ صرف تمہاری کہانی ختم ہوتی ہے جس نے مجھ سے محبت کی یہ کہانی شیئر کی میں اپنی زندگی میں عبدی زندگی سے محبت کی ان کہانی کو جتنی جلدی اور زیادہ سے زیادہ شائع کر سکوں گا اس قابل ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ انسانی تبدی تخلیق اور محبت اپنے مشہدات اور تجربات کو شیئر کرنا عبادت کے عالی ترین شکل ہے اور محبت کا سب سے بڑا ممکن اظہار ہے جس کا ایک دوسرے سے اظہار کیا جا سکتا ہے اگر یہ کہانی آپ کے اندر سے محبت کی آنسو نکال سکتی ہے تو آپ ہمیشہ خدا کے ہی ہمیں اس معاملے میں خود کو بے بکو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انسان بہت مغرور ہے اور اس میں بہت سی بری آدتے ہیں لیکن یہ دو آنسو آپ کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ اپنا اصل گھر بھول چکے ہیں وہ آپ کو مکنتیز کی طرح اپنی معنوں میں سب سے خوش نصیب لوگوں میں شمار کر سکتے ہیں اگر میری کتابیں آپ کو ہر بار پڑھنے پڑھتے ہوئے اولا دیتی ہیں تجھے صحابت کرتی ہے کہ آپ کی تاریخی آپ کی روح کو چھوڑ رہی ہے جلد یا بدیر آپ اپنے آسمانی باپ سے ملیں گے